باہر کے اب یہ ایک پہلو تھا جو الیکشن کمیشن کی شفافیت جو کہ آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کا بارہ میں تھا اور کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے ہم نے ایک سی ڈی بھی کہا ہم نے کہا یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر تشدد اور یعنی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور کس قدر آگ کے سمندر سے گزر کر ہمارے امید واران جو ہے اس پروسس میں حصہ لے رہے ہیں تو کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف الیکشن کروائیں گے اور میں نے ارز کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین بدترین پریپول ریگنگ ہے جو اس میں کی جا رہی ہے جس میں اس سے گزر کر ہمارے امید واران کو پیا جاتا ہے اب دوسری نالش جو دوسرا تھی ساڑے وقفے کے بعد وہ تھا مسنگ پرسن یا انفورسڈ ڈسپیرنس کے بارہ میں تھا جس میں چودری اتزاز آسن صاحب جو ہے پٹیشنر تھے اور میں ان کا وکیل تھا اور کل شویب شاہین صاحب نے کل چکے ہمارے صاحب نے یہ ان کو بتایا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے جو کہ این اے بان ٹوئنٹی سیمن کا امید بار لہوڑ سے تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو گرفتار کر کے چودری اتزاز آسن صاحب اس لیے نہ آسکے کیونکہ یہ اس میں میرے وکیل تھے یہاں تو میں ان کا وکیل ہوں نا میں پٹیشنر تھا اور یہ وکیل تھے میں نے اپنے بیٹے فرم لطیف کوسا جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اس کی محبوسی کے بارے میں رٹ کی تھی اور اس کو جو ہے مزنگ تھانے نے گرفتار کر لیا تھا اور جسٹس باکر نجفی صاحب لہور ہائی کورٹ کے جاج صاحب نے اس کو برامت کروا کے اور ریکارڈ سارا منگوا کر اور چودری صاحب نے کہا کہ جیئے ذرا سیڈی ذرا دیکھ لیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ تھا اور اس نے وردی پار دی پولیس والے کی اور اس نے جو ہے اس کے وائرلس سیٹ جو ہے چھین لیے اور دہشت گردی کا پرچا کر دیا میرے بیٹے پر اور ساتھ ہی اس پر جو ہے ڈکیتی کا پرچا کر دیا کہ تینوں نے وائرلس ڈکا مارا ہے اور ساتھ ہی تین سو تریپن اور تین سو ایک سو چیاسی کے کار سرکار میں مداخلت کی ہے اور بیس نامعلوم وکیلہ کو ابھی نام کے جو آئے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے تو جب چودری صاحب نے وہ سیڈی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا دکھائیں سیڈی دیکھی گئی اس میں نہ کوئی وردی پھارنے کا تھا نہ کسی اصلے کا ذکر تھا نہ وائرلس چھیننے کا ذکر تھا تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی جرم بنتا ہے اس کے علاوہ کوئی شواہد ہے آپ کے پاس ان کے پاس کوئی سیڈی نہ تھی کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے باہر میرا دفتر ہے لاہور میں اور میرے دفتر کے اندر یہ جو ورانڈا ہے سامنے جہاں پہنچ ہے وہاں پولیس والوں نے آ کر کوشش کی تھی حراسہ کرنے کی میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے جو کلائنٹ سے اس پر جو ہے انہوں نے اس وقت ہی جا کر باکر نجفی صاحب کو شکایت بھی کی تھی عدالت میں انہتیس تاریخ کی اور یہ اکتیس کو یعنی انہوں نے پرچہ دائن کر کے اندر کیا اور کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف مخلصی دلائی بلکہ اس کیس کوئی انہوں نے کہا یہ بددیانتی پر مبنی ہے اور اس کو کل ادم کر کے اور اس کو غیر قانونی کیا اور جائش صاحب نے کہا کہ یہ ٹرنر روڈ تو ہائی کورٹ کا حصہ ہے ایندہ اگر آپ نے کسی وکیل کو اس طرح سے آ کر ٹرنر روڈ سے یا کہیں سے گرفتار کیا یا حراسہ کیا تو پھر آپ کے خلاف کا روائی ہوگی اس ساندار کو کہا تو اس طرح سے وہ پولیس جو وہاں ایک بے لا متنائی ہائی کورٹ کو بھی گھیر کے کھڑی ہوئی تھی اور ٹرنر روڈ پہ سارے وکلا کے دفتروں کا گھراو کیا ہوا تھا تاکہ یہ اپیلیں نہ داہر کر سکیں جو خارج کرنے کے کاغذات نامزدگی کے اخراج کی اپیلیں ہائی کورٹ کے ٹرائبونل مقرر ہوئے ہیں تو ان ساروں کو مانے کرنے کے لیے یہ ایک اور حربہ تھا جو کہ وہاں استعمال کیا گیا جسے لہور ہائی کورٹ نے کل اس کا کلہ کما کیا اور کیا تو آج یہ جو ڈسپیرڈ پرسنز پہ بارہ میں آمنہ جنجوہ صاحب نے بھی کیا ہوا تھا جن کے خامد کو بمے ان کے ایک دوست کے جب وہ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ان کو بھی غائب کر دیا گیا اگواہ کر لیا گیا یا ڈسپیر ہو گئے آج تک وہ بھی بیچاری بلک رہی ہے اور ہے ہماری نہ صرف یہ تھی چوہی صاحب نے مثالیں دیں کہ یہ ایک پیکٹرن بن گیا کیا یہ ایک نئی سٹیٹ پولیسی ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں اس نے تسلیم کیا تسلیم کیا کہ ہم نے جو ہے یہ ایک سٹیٹ پولیسی کے طور پر لوگوں کو اخواہ کیا تھا اٹھایا تھا غائب کیا تھا اور اتنے لوگ ہم نے امریکہ کو دے دیئے تھے ان میں سے وہ بھی ایک اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو یہ ٹیسٹ ایک سٹیٹ پولیسی بدقسمتی سے بنتی چلی جا رہی ہے اور اب بھی یہ جو چوئی صاحب نے کہا کہ اب بھی ایک پیکٹرن بن گیا ہے کہ اغواہ کر لو اٹھا لو من پسند پھر ان سے جو ہے جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ یا بیانات دلاؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے اور پاکستان سارے میں یہ کیا جا رہا ہے ایک ڈسپیٹ پرسن پھر ہمارا ساکہ بلوچ جو ہے قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ نالہ ہے اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہے اتنی یخ سردی میں ان کی بچیاں عورتیں بوڑے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تھنڈی یخ بستہ سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے کیا کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا یہ میرا بھائی یہ میرا خامند یہ میرا باپ یہ کب سے مسنگ ہے اور کئی سالہ سال سے ان کا پتہ نہیں ہے ریاست چودی صاحب کہا کرتے ہیں ماں جیسی ہوتی ہے تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتہ چھوڑتی ہے ان بچوں کو یا ان کے عزیز و اکارب کو تو باہر کے اب اس پہ اٹرنی جینل کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے جو مدتوں سے کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے برابر کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور جو اتنا بڑا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں ضریب عوام کے ٹیکسوں سے پیسے جو ہے وہ اس کے اخراجات پر جا رہے ہیں نہ صرف ان جو کمیشن کے ممبرز بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو چیئرمن صاحب ہیں ان کے پیسے تنخواہ سپریم کورٹ کے یعنی ججز کے برابر تنخواہیں ہیں اور ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں سال ہا سال سے تو کیا کارکردگی ہے یہ بھی چوئی صاحب کی پیٹیشن میں ہے کہ ان سے طرح حساب لیجئے گا اور ساتھ ہی ہماری نالشنی سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کی سربراہی میں جن کے دو سال کم از کم سپر انویشن کے اندر ہوں باقی ہوں وہ ان کو مقرر کیا جائے اور اس میں سپریم کورٹ باہر کا صدر ہو اس میں پاکستان باہر کانسل کا چیئرمن ہو یہ سارے صدور ہوں ہائی کورٹ باہر اسوسییشن کے انسانی حقوق ہیومن ریکس کمیشن کی پی ایف یو جے کے اور دیگر جو ہے وہ اکابرین پر ایک کمیشن بنایا جائے جو ان چیزوں کا احاطہ کر کے اور ان کی جو ہے قسم پورسی میں ان کی باز پورس کر آئے اٹرنی جنرل کو اب حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر سات سو سے زیادہ سات سو سے زیادہ کمیشن نے پروڈکشن آرڈرز کی ہیں ان پر کیا کاروائی ہوئی ہے آرنا جنجوہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی اس پر کاروائی نہیں جب جب ایک منٹ اتراز حسن صاحب بات کر لیں اتراز صاحب آپ پہ لے بات کر لیں